السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو بچوں حاضر ہوں میں آج لیکچر نمبر ایٹ کے ساتھ ٹھیک ہے شیپٹر نمبر ففٹین ہمیورس سیسرز کلاس سیکنڈ یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی ایکسکریشن ان کوک روچ ایکسکریشن ان کوک روچ بیٹو ہم نے جب چیپٹر نمبر ٹویلو میں غالباً جو کہ ڈیجیسٹیف سسٹم کا تھا فرسٹ یئر کا اس کے اندر ہم لوگوں نے ڈیجیسٹیف سسٹم جب پڑھا تو اس کو جب ہم لیبل کر رہے تھے تو لیبل کرتے 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 بیٹا یہاں جو کہ یعنی ہائنڈ گٹ ہائنڈ گٹ کہتے ہیں جو کہ نیچے والا حصہ ہوتا ہے ڈیجیسٹیف سسٹم کا ہائنڈ گٹ سے کچھ بال بال سے نکل رہے تھے کچھ کچھ پروجیکشنز تھی کچھ فنگر لائک پروجیکشنز تھی جن کا نام ہم نے ملپگین ٹیوبیولز رکھا تھا کیا نام رکھا تھا بیٹا ان کا ملپگین ٹیوبیولز اور ڈیجیسٹیف سسٹم میں ہم نے ان کا کوئی خاص فنگشن نہیں تھا پڑھا کہ ملپگین ٹیوبیولز کیا ہوتی ہیں کیا نہیں ہوتی ٹھیک ہے میرا بچہ اب اگر میں یہاں آپ کو یہ دکھاؤں کہ excretion in cockroach کے حوالے سے جو میرے پاس جائے گرہاں ہے تو یہ دیکھیں یہ ڈیجیسٹیف سسٹم چل رہا ہے یہ ماؤت کے بعد اس کے پارٹس ہیں یہاں ہیپیٹک سیکھی ہیں میزینٹرون جو کہ سٹمک وغیرہ تھا اور جیسے بیٹا یہ ہائنڈ گٹ سٹارٹ ہوتا ہے تو ہائنڈ گٹ کے سٹارٹ ہونے پر کچھ فنگر لائک پروجیکشنز ہیں ان ہیر لائک پروجیکشنز کو مالپگین ٹیوبیولز کہتے ہیں مالپگین ٹیوبیولز اچھا بچو انسیکٹ کی باڈی کیوٹی کو ہیموسیل کہتے ہیں یہ بھی ہم نے فرسٹیئر میں پڑھا ہوا ہے 14th چپٹر میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا تو بیٹا ان کی باڈی کیوٹی کو ہیموسیل کہتے ہیں اور ہیموسیل کے اندر چھوٹی چھوٹی مزید کیوٹیز ہوتی ہیں ان کیوٹیز کو سائنیسز کہتے ہیں ان کیوٹیز کو کیا کہتے ہیں میرا بچہ سائنیسز انہیں لیمفیٹک کیوٹیز بھی کہتے ہیں اچھا بھئی سائنیسز میں جو کہ ہیموسیل کا حصہ ہے ان کے اندر مسلسل ایک فلیویڈ بہتا رہتا ہے جس فلیویڈ کا نام کیا تھا ہیمولیمف تو بیٹا ہیمولیمف کیا ہے it is the fluid equivalent to blood تو دوبارہ سن لیں انسیکس کی باڈی کیوٹی کو ہیموسیل کہتے ہیں ہیموسیل کی فردر ہوتی ہیں سائنیسز جو کہ چھوٹی چھوٹی لیمفیٹک کیوٹیز ہیں ان سائنیسز میں اس ہیموسیل میں ہیمولیمف بہتا ہے ہیمولیمف ایکویلنٹو بلڈ ہے اور جب ہیمولیمف گردش کر رہا ہوتا ہے اس اوپن بلڈ سرکولیٹری سسٹم میں that is اوپن سرکولیٹری سسٹم میں تو جب ہیمولیمف بیٹا گردش کر رہا ہوتا ہے جب ہیمولیمف اس میں سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ بیٹا سیلز سے نائٹروجنس ویس کو ریسیو کر لیتا ہے تو پتہ لگا ہیموسیل میں سائنیسز میں بہتا ہوا ہیمولیمف بھر جاتا ہے نائٹروجنس ویس سے نائٹروجنس ویس سے اب گردش کے دوران سرکولیشن کے دوران جب وہ ہیمولیمف ان میلپگین ٹیبیولز کو تچ ہوتا ہوا گزرتا ہے تو میلپگین ٹیبیولز بیٹا جزب کر لیتی ہیں نائٹروجنس ویس کو سلیوٹس کو وارٹر کو بھی اور نائٹروجنس ویس کو بھی جزب کر کے اپنے لیومن میں لے جاتی ہیں اور پھر ان کا لیومن جا کر اپنے آپ کو ڈرین کرتا ہے ہائنڈ گٹ میں جب ہائنڈ گٹ سے یہ والا excretory matter جب یہاں سے بیٹا last part of the انٹرسائن rectum سے جب گزر رہا ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے بیٹا ہائنڈ گٹ ماہر ہوتا ہے water اور salts کی absorption میں تو بچو water salts یا جو چیزیں چاہی ہوتی ہیں وہ ساری absorb کر لیتے ہیں اور in the end میرا بچہ nitrogenous waste رہ جاتے ہیں جو کہ in the end in the form of in the form of in the form of crystals جو ہیں وہ nitrogenous waste body سے باہر نکالے جاتے ہیں ٹھیک ہے میرا بچہ تو اب سنو ذرا کہتا جناب terrestrial arthropods یعنی arthropods جو کہ خوشکی پہ رہتے ہیں particularly in the insects یعنی arthropods میں وہ crustaceans بھی تھے نا crabs لیکن ہم arthropods کی particularly ہم پڑھ رہے ہیں class insecta that is insects میں تو phylum arthropoda کی class insecta میں the excretory structures وہ excretory structures جو کہ malpigean tubules ہیں وہ اس چیز کی adapted ہے کہ وہ collect کر سکیں excretory products کو کس میں سے ہیمو لیمف میں سے تو malpigean tubules collect کر سکتی ہیں excretory products کو ہیمو لیمف میں سے what is ہیمو لیمف it is fluid equivalent to blood in most invertebrates تو یہ ہیمو لیمف کی definition میں نے آپ کو ساتھ ہی دیتی اچھا یہ میں یہ ہیمو لیمف بہر ہی ہوتی ہے کس میں سائنس میں کیا ہے سائنس سائنس ایر ریگلر وینرس یا لیمف کی ہے which lies in ہیمو سیل ہیمو سیل میں نے آپ کو بتایا کہ it is the body cavity of the insect this body cavity اور سائنس is are filled up with ہیمو لیمف جبکہ ملپگین ٹبیولز جو ہیں وہ اس ہیمو لیمف میں سسپینڈ ہیں تو سسپینڈ ٹبیولر سٹرکچرز کال ملپگین ٹیوبیولز اندر سسپینڈ ہیں تو چونکہ ہیمو لیمف کا کنیکشن ہے ہر سیل کے ساتھ تو ہیمو لیمف کلیکٹ ویس فرم آل دا سیلز اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب وہ ہیمو لیمف سرکولیٹ کرتے ہوئے ملپگین ٹیوبیولز کو ٹچ ہوتے گزرائی ہوگی تو دیز ملپگین ٹیوبیولز ریموو نائٹروجنس ویس فرم دی ہیمو لیمف ٹھیک ہو گیا دن اچھا اب یاد رکھیں بیٹا کہ کسی اور جو آرگنز ہیں وہ ڈائیجیسٹیف سسٹم کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتے یاد رکھیں کسی اور آرگنزم میں ایکس کریٹری اور ڈائیجیسٹیف سسٹم آپس میں ایک نہیں ہے صرف انسیکٹس میں یہ چیز دکھنے کو ملتی ہے کہ ان کے ایکس کریٹری سٹرکٹرز دائیجیسٹیف سسٹم سے associated ہیں well malpigian tubules are the only excretory structures in the animal kingdom that are associated with the digestive tract اچھا اب سنو malpigian tubules کی ان tubules کی جو epithelial lining ہے بیٹا وہ اتنی پتلی ہے کہ وہ بڑے آرام سے hemo lymph میں سے solutes جن میں salts موجود ہوتے ہیں اور nitrogenous waste ہوتے ہیں وہ بیٹا hemo lymph میں سے نکال کر malpigian tubules اپنے lumen میں لے آتی ہیں fluid then passes to the hand gut into the rectum اور اس کے بعد fluid جو ہے وہ rectum میں جا رہا ہوتا ہے تو جب وہ rectum میں سے گزر رہا ہوتا ہے وہ fluid تو rectum reabsorbs بیٹا most of the salts and water اور نتیجہ کیا ہو جائے گا کہ 10 nitrogenous waste are excreted as solid excretor تو میرا بچہ یہ جو insects ہیں یہ excretor waste کو solid کی شکل میں باہر نکالتے ہیں اس قدر یہ اپنے اندر water کو conserve کرتے ہیں اور ان کا جو solid excretor ہے it is in the form of uric acid crystals along with feces تو یہ feces کے ساتھ uric acid کی crystals نکالتی ہیں and this kind of adaptation in excretion is the success of these animals کہ یہ land پہ رہتے ہیں with acute shortage of water with acute shortage of water اسی میرا بچہ تو insects are the only group of animals which eliminate یاد رکھیں تمام animals میں سے صرف insects ایسے ہیں جو اپنے excretory products کو feces کے ساتھ نکالتے ہیں ورنہ تمام animals urine alag کریں nitrogenous waste نکالنے کے لیے urine alag کریں جبکہ feces undigested food ہوتا اس کو alag سے نکال لیں جس سنا ہم لوگ ہیں ہم لوگ urea uric aced وغیرہ کو نکالنے کے لیے ہم system ہمارا alag ہے اور feces کا system that is digestive system وہ ہمارا alag ہے تو in all other animals there is no structural and functional relationship between nutritive that is digestive and excretory system یہا میں اپنے بچوں کو دوبارہ بتا دوں کہ یہ آپ کے پاس کو کروچ ہے بیٹھا کو کروچ کی body cavity کو hemoseal کہتے hemoseal میں چھوٹی چھوٹی مزید cavities یہا ہیں یعنی انہیں کیا بولتے ہیں sinuses sinuses میں بہرہ ہوتا ہے hemolymph hemolymph چونکہ direct contact ہے تمام body کے tissue سے hemolymph پوری body کے tissue سے nitrogenous waste جب nitrogenous waste hemolymph جا رہا ہوتا ہے is sinuses جب وہ گزر رہا ہوتا ہے تو وہ in touch ہوتا ہے کسے malpigen tubules ہیں تو malpigen tubules کی epithelial lining وہ بڑی باریک ہوتی ہے اور وہ allow کرتی ہے salutes کو اور nitrogenous waste کو کہ وہ hemolymph میں سے نکل کر ان tubules کے lumen کے اندر چلے جائیں اور پھر وہ ان salutes اور nitrogenous waste کو پکڑ کر کس میں ڈال دیتا ہے ہائن ڈ گٹ کے portion میں وہ جب یہ salutes اور nitrogenous waste یعنی کہ uric acid جب rectum میں پہنچتا ہے تو rectum بھرپور طریقے سے water اور salutes وغیرہ کو کھینچ لیتا ہے جو چاہیے ہوتے ہیں selective reabsorption ہو جاتی اور uric acid میں سے پانی یہ کیا نکالتے ہیں بولی ہیں یہ uric acid کی crystals بھی ساتھ نکالتے ہیں جو کہ nitrogenous waste materials ہیں clear ہو گیا بیٹا تو یہ تھی excretion in cockroach بیٹا ویری 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 important long question اب ہمارا اگلا topic سٹارٹ ہوا excretion in vertebrates اچھا اگر ایک بار میں سمجھ میں نہ آئے بار بار ویڈیو rewind کر دیکھیں آپ کو recorded form میں میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بار بار اس کو revise کر سکھو لیو دی excretion in vertebrates the invertebrate cordates بیٹا invertebrate cordates مطلب phylum cordata کے ان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی notocord بنی تھی اچھا invertebrate cordates کون ہیں انہیں ہم ancestors of vertebrates کہتے ہیں چپٹر نمبر ٹین انیمیلیا فرس یئر میں آپ نے invertebrate cordates کو proto cordata کے نام سے پڑھا ہے پروٹو cordata چپٹر نمبر ٹین انہیں ایک رینیا کے نام سے بھی پڑھا ہے انہیں آپ نے لوئر cordata کے نام سے بھی پڑھا ہے ان vertebrate cordates کی اگزمپل ہیں مولگیولا and amphioxus amphioxus clear ہو گیا ابھی آپ google کر کے تو ان دونوں کی فوٹو گرافز دیکھ سکتے مولگیولا اور amphioxus تو جنا فرس پوائنٹ ان vertebrate cordates کے بارے میں ہے ٹھیک ہے اب heading excretion ان vertebrates کی ہے لیکن پہلا پوائنٹ ہی ہم ان vertebrate invertebrate cordates کا پڑھنے لگے ہیں تو سن لیں بچوں invertebrate cordates میں بھی nephredia ہے segmentally arranged ہے سیم اسی طرح جس طرح earthworm میں تھی اب earthworm کا phylum وہ ہے اپنا annilida تو earthworm کی مشابیت دی گئی ہے کہ یہ جو invertebrate cordates ہیں ان میں بھی ان میں بھی segmentally arranged excretory structures ہیں کہ segments میں excretory structures بار بار repeat ہو رہے ہیں throughout the body پوری body میں repetition جس طرح earthworm کی ہر segment میں دو دو nephredia تھے ٹھیک ہے دو دو nephredia تھے اسی طرح ان کی بھی ہر segment میں excretory جو organs ہیں excretory structures repeat ہوں گے just like the metanephredia in earthworm امید کرتا آپ کو point one clear ہو گیا ہو گا دوبارہ سن لیں جو invertebrate cordates ہیں ان excretory structures ہیں throughout the body just like metanephredia in earthworm earthworm کی طرح point number two this character is well represented اچھا اب ہم vertebrate کی بات کرنے لگے اچھا اب vertebrate کا پہلا جو example ہم دے رہے ہیں وہ ہے hag fish اچھا hag اس کی پوری باڈی میں excretory structures نہیں ہیں اس کی باڈی کے اندر organs آگے اور وہ ہے kidney اب kidney کے اندر پتر segmentally arranged tribules ہیں ٹھیک ہے تو سن لیں hag fish میں kidneys ہیں اور kidneys کے اندر segmentally arranged tribules ہیں سمجھ آگی اور hag بریٹ ہے ٹھیک ہے پریمٹیو سے مراد کے کافی پرانا کافی old evolutionary اعتبار سے کافی پرانا animal ہے سو this character is well represented in primitive vertebrate hag hag fishes but a very important mcq hag fishes have kidneys اور ان کی kidney کے اندر segmentally arranged tubules ہیں اور پھر آگے بھئی ہم لوگ however the contrasting developments proceeded اور اب بڑی different development ہوئی proceed ہوئی evolution کے دوران and other vertebrates کے اندر بقاعدہ طور پر kidneys آئیں اور ان kidneys کے اندر جو tubules ہیں جو tubular excretory جو excretory جو structures ہیں وہ tubular ہیں مگر ہماری kidneys میں segmentally arranged نہیں ہے تو kidneys contain اب ہماری جو kidneys ہیں they contain numerous tubules جنہیں urinary tubules یعنی کہ nephrons کہتے ہیں تو ہماری kidney میں numerous tubules ہیں جو کہ segmentally arranged نہیں ہیں ہماری body میں بھی segmentally arranged نہیں ہے جیسا کہ earthworm میں تھا جی ہر segment میں دو دو nephredia ہے ہم میں ایسا نہیں ہے پھر hagfish میں kidney آگئی اچھا اب hagfish میں kidney کے اندر segmentally arranged tubules ہیں لیکن ہمارے اندر ایسا نہیں ہے ہماری kidney کے اندر numerous tubules ہیں جو کہ segmentally arranged نہیں ہیں اور ہماری جو tubules ہیں these are also closely related to یا associated to dense network of capillaries اب class 10 کو ذرا mind میں لاؤ کہ کس سرہ ہم نے ایک وہ جو بومن skepsule کے بعد جو proximal convoluted tubule تھی loop of handle تھا اور distal convoluted tubule تھی ہم نے اس کو کس طرح capillaries سے لپیٹا ہوا تھا ڈائیگرام ہی نہیں تھی بنتی اس کی تو آپ لوگ teacher سے پوچھتے ہوتے تھے کہ سر اوپر capillaries کیسے بنانی ہے got it تو جناب this basic functional structure تو ہماری kidneys کا جو basic functional structure ہے وہ ہے nephron وہ کون ہے میرا بچہ nephron ٹھیک ہو گیا تو پہلا پوائنٹ protocol data کے بارے میں تھا جس کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا کہ اس کے اندر جو tubules ہیں وہ segmentally arranged ہیں tubules جو excretory structures ہیں دوسرا پوائنٹ ہم نے پڑھا hag fish میں kidneys ہیں جی لیکن kidneys کے اندر segmentally arranged tubules ہیں تیسرا پوائنٹ ہم نے پڑھا کہ جناب evolution ہوئی تو complex organisms آئیں ان کی kidneys کے اندر بھی ان کی kidneys کے اندر کوئی segmentally arranged tubules نہیں ہیں اور ہماری kidney کین tubules کو nephrons کہتے ہیں اور nephrons اندر موجود ہے اور وہ segments میں نہیں ہیں clear ہو گیا بیٹا اچھا جی اب آئیے excretion in human topic start ہو گیا normal mechanisms کہتا ہے considering the chemical basis of the life کہتا اگر life کی اگر ہم کیمیائی بنیاد دیکھیں اگر ہم consider کریں کہ life کی chemicals پر مستمل ہے تو پتہ لگتا ہے کہ life کی sustainability کہ life اگر sustain کر رہی ہے اگر زندگی مسلسل ہے تو وہ صرف chemical activities کی وجہ سے ہے metabolism کی وجہ سے میرے بتھیں metabolism کی وجہ سے ٹھیک ہے metabolic pathways depend کرتی ہے ہماری پوری زندگی میرے ٹھیک میرے ٹھیک میٹابولک ویس ہیں کی اور کیسے بنتے ہیں تو سن لو پتر جی very important MCQs ہیں یوریا بنتا ہے from the metabolism of amino acids یاد رہے ہماری باڈی میں یوریا بنتا ہے by یا from the metabolism of amino acid جی بچوں تو یوریا is produced from the metabolism of the amino acids اچھا بھئی اب ایک اور metabolic ویس ہے جس کا نام ہے creatinine پتر جی creatinine is produced from the muscle creatin پتر creatin very important protein ہے ہماری muscles میں ہوتی ہے جو کہ ATP اگر ٹوٹ جائے تو اس کو واپس بنانے میں مدد دیتی ہے ٹھیک ہے تو creatin کو توڑنے سے بھی ہمارے اندر ایک waste product پیدا ہوتا ہے جس کو کیا بولتے creatinine بیٹائی very important MCQ یاد رکھے urea is produced from the metabolism of amino amino acids putar creatinine is produced from muscle creatinine sorry from muscle creatin اگر مجھ سے slip of tongue ہو گئی تو دوبارہ correction سن لیں creatinine produced from muscle creatin okay uric acid putar جی produced ہوتی ہے nucleic acids اس کے metabolizance ہے تو uric acid produced ہوتی ہے جب ہم nucleic acids کو توڑتے ہیں اچھا بھی اب bilirubin ایک waste product ہے bilirubin یہ پتر end product ہے کس کا hemoglobin کا تو جب ہم hemoglobin یا hemoglobin کو جب ہم اس کا breakdown کرتے ہیں توجہ ہے بیٹا تو bilirubin بنتی ہے so bilirubin اور کچھ hormones کے breakdown سے بھی ہمارے پاس کافی زیادہ metabolites بنتے ہیں جو کے بطور waste products ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو metabolites اس کو حمل ادھائی کر لیتے ہیں تو یہ رہا جی metabolites of various hormones بھی ہمارے پاس آتے collect ہوتے ہیں جب hormones کا breakdown ہوتا ہے اوکے اس کے بعد کے اندر produce ہوتے کچھ toxins metabolic pathways کے نتیجے میں کچھ toxins پیدا ہوتی ہیں poisonous materials اور کچھ toxins تو ہم ingest کرتے ہیں ہم کھاتے ہیں بیٹا in the body such as جو ہم سبزیاں وغیرہ کھاتے ہیں کیا وہ بڑی پیور ہوتی ہیں نہیں ان کے اوپر تو پیسی سائیڈز کا سائیڈز والی اگر ہم سبزیاں کھا لیں تو پیسی سائیڈز والی سبزیاں تو یہ پیسی سائیڈز ہماری باڈی میں toxins ہیں پتر اسی طرح اگر ہم کوئی drugs لے رہے ہیں تو کئی drugs کے side effects بھی ہوتے ہیں تو کچھ drugs جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ کچھ drugs ایسے chemicals ہیں جو ہماری body پر ڈیریکٹ اثر کر سکتے ہیں and پتر food additives تو میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ میں اپنے دوست کو کہ یار میں فلانی company کا مشروب پیتا ہوں تو وہ آگے سے کہتا مت پیا کرو اس کے اندر food additives ہوتے ہیں جو کہ toxins ہیں تو وہ سچ کہتے ہیں تو جناب the presence of waste in the body اگر یہ waste materials ہماری body میں رہے تو بیٹا they can cause serious hazards یہ ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچائیں گے thus they should be eliminated by excretory system ٹھیک ہے تو اب پڑھتے ہیں excretory organs کون کون ہیں ہماری body میں ہماری body میں liver اور kidneys یہ primary structures ہیں for eliminating waste products یہ ہمارے primary structures ہیں سمجھ آری میرے بچوں کو لو بچوں کسی وقت ہمیں لگتا ہے کہ شاید skin جو ہے وہ بھی excretory organ ہے ہمیں لگتا کہ جناب skin excretory organ وہ کیسے ہم کہتے جناب پانی نکلتا ہے ہم کہتے جناب salts نکلتے ہیں پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بار بار اگر ہم skin کے اوپر white tissue مارے تو white tissue کے اوپر کچھ brown brown سا لگ جاتا تو جی یہاں میرا بچہ removal of salts with water کہ salts are watering کلتے by the sweat glands اس کے علاوہ skin کے اندر sebaceous glands ہیں وہ sebaceous glands ایک special chemical خارج کرتے ہیں جس کو sebum بولتے ہیں یہ sebum جو میں نے بولا تھا light brown light yellow oily substance تو پتر ہم لوگ کہتے ہیں ہماری skin بڑی oily ہے اور skin بڑی lubricating ہو جاتی ہے ہاں نا تو پتر skin کے اندر sebaceous glands sebaceous sebum سے نکلا sebaceous glands ایک light yellow oily substance یہ sebum fatty in nature ہے oily ہے اور پھر lubricating nature کی ہے یعنی کہ آپ ابھی اپنے آج کل برسات ہے تو برسات نہیں ساری حبس کا وسم ہے تو آپ اپنی skin کو touch کریں اپنے ماتھے پر پھیریں تو oily substance ہی آپ کے ہاتھوں پر لگے گی وہ oily substance پتر sebum ہے یہ sebum secrete کرتے ہیں کون سبیشیر glands sebum نکالتے ہیں اچھا اب یہ water یہ salts یہ sebum لگتا ہے شاید excretory in nature ہے لگتا ہے کہ شاید excretory in nature ہے لیکن پتر the removal of water and salts from the set glands یہ پتر کہیں سے بھی excretion نہیں ہے کیونکہ excretion نام ہے nitrogenous metabolic waste کو باہر نکال نے تو removal of water and salts from the set glands یہ پتر thermoregulation میں تو چلے گا یا osmoregulation میں ہم اس کو ڈال دیں گے water and salts اچھا thermoregulation سے مراد evaporative cooling کہ ہم لوگ sweat کرتے ہیں پسینہ سوکتا ہے جب پسینہ سوکے گا تو ہماری blood کی گرمی کو لے evaporate ہوگا تو thermoregulation that is ہماری temperature کو control کر رہا ہے جبکہ سبم پتر بڑی ضروری ہے میرا بچہ لڑکوں کو کیوں چہروں پر دانے نہیں نکلتے پتر وہ صبح ساڑھے سات سات بجے مود ہوتے اور اس کے بعد انہوں نے اگلے دن پھر سات بجے مود ہوتے اور کسی وقت وہ بھی نہیں دھوتے تو ان کی سکن کے اوپر سبم جمع رہتا ہے تو جب سبم جمع رہے گا تو ان کی protection ہوگی مایکرو آرگینزم سے اب لڑکیوں کیوں دانے نکلتے جب مود ہوئی جاتی جب مود ہوئیں گی سبم سارا ریموو ہو جائے گا جب سبم ریموو ہوگا تو جنا مایکرو آرگینزم اندر سے لے جائیں گے وہ جا کر اٹیک کریں گے پھر پس دانے بنیں گے سبم is so much necessary on the skin because it protects you against مایکرو آرگینزم دن بچھو تو یہاں سے ایک بات ثابت ہوئی کہ skin جو ہے وہ excretion کی context پر پورا نہیں اتھر تھی تو skin may not be considered as an excretory آرگن بیٹا یہ very important short question تھا کہ کیا skin جو ہے وہ excretory آرگن ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو skin excretory آرگن ہے یا نہیں تو یہ میرے بچھو نے ثابت کرنا ہے کہ skin کہیں سے بھی excretory آرگن نہیں وہ thermoregulation کے لیے thermoregulatory آرگن ہے ٹھیک ہے اور skin جو ہے وہ کہیں سے بھی excretory آرگن نہیں ہے اور وہ جو light yellow oily substance جو کہ fatty nature ہے اور lubricating nature کی ہے جو کہ skin کے sebaceous glands کو نکالتے وہ جناب protection against micro organisms کرتی ہے ٹھیک ہے میرے بچوں آج lecture number eight میں افضل انکل کی جانب سے بس اتنا ہی تھا ٹھیک ہے بچوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا اس کے باوجود اگر میرے بچوں کچھ سمجھ میں نہ لگے تو کومنٹس میں آپ مجھ سے question پوچھ سکتے ہیں یا پھر channel کے about میں میرا phone number دیا گیا ہے آپ اس پر مجھے ورڈس ایپ کر سکتے ہیں جب مرضی ورڈس ایپ کریں جب مرضی جو مرضی question پوچھ ہے اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ کی طاقت آپ سب کے ساتھ ہو اور اللہ تعالی آپ لوگ کی خوشیاں آپ کے ماباپ کو دکھائے خدا حافظ